مہ باپ کا رونا میرا بیٹا دیکھو ماں کا رونا سمجھے باپ کا رونا میرے بیٹے کو میں نے اتنی محنت سے پالی بڑا کری اور بیوی کا غلام بن گیا کیا بن گیا بیوی کا غلام اس کے لیے خاص لفظ استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے ہمیں بلنا نہیں چاہتا ٹھیک ہے کس کا غلام میرا بیٹا جو ہے بیوی کا غلام بن گیا اس کے لیے لفظ بھی استعمال کرتے ہیں اگزیکلی اردو کے اندر ایک عام ترمیلوجی سلائنگ میں اس کا غلام بن گیا کیا غلام بن گیا آپ کا بچہ جو ہے آپ کی بیوی کا اس کی خدمت کرتا ہاں اس کے کبھی پیر دو گئے تو پیر دبا دیتا بابرچہ خانے میں کبھی فلاں ہو گئے تو اس کے کھانا بنانے مہاد دیتا تو گر گیا میں نے ایسا پال کے بڑا کی تھی ہم نے ایسا پال کے بڑا کی تھی ہمارا بچہ تو بیوی کا غلام بن گیا غلط ہوا نا ہاں ٹھیک ہے اللہ نے کیا داماد نصیب کیا میرے کو بیٹی کو ہاتھ ملے کی گھمتا ہمیشہ پیر دباتا اس کے پیر دھگ گئے تو اس کو اٹھا کی یہ کرتا اس کے ایجوکیشن نے مدد کرتا اس کو کھانا بنانیا تو خود روٹیاں ڈال لیتا کیا داماد ملا میرے کو فرشتہ صفت اور میرا بیٹا کمینا ہو گیا دیکھا بیوی کا غلام بن گیا لیکن وہی کام وہ آپ کا داماد بیٹی کے ساتھ کرے تو وہ فرشتہ صفت اور وہی کام مگر آپ کا بیٹا بہو کے ساتھ کرے تو کبھی نہ انسان ایک ہی آدمی کے ایک ہی چیز پر دو سٹینڈرڈ کیسے ہو سکتے مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آیا یہ سوچ یہ رول سمجھ میں نہیں آتا مجھے بیٹی کے لیے سٹینڈرڈ الگ اور بہو کے لیے سٹینڈرڈ الگ تب یہ اسی کا ایک مسئلہ ہے اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سواب کی حق دار بنیں روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دمائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جوڑنے کے لیے ویڈیو میں دیئے گئے آئیڈیس کو سرچ کریں جزاک اللہ